اور لاہور ہائی کورٹ نے لاہور میں ماحولیاتی آلودگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے 27 دسمبر تک وارٹر کمیشن سے ریپورٹ طلب کر لی اور کہا کہ لاہور میں آلودگی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے لگ رہا ہے آئندہ دنوں میں آلودگی بترین شکل اختیار کر جائے لاہور ہائی کورٹ میں جسس شاہد کریم نے لاہور میں بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی کے خلاف ترخواست پر سمات کی ہے اور تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا جس میں عدالت کی وارٹر کمیشن کو ماحولیاتی آلودگی پر 27 دسمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ لاہور میں ماحولیاتی آلودگی خالیہ دنوں خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ کچھ دیروں تک ماحولیاتی آلودگی بدترین شکل اختیار کر جائے گی ماحولیاتی آلودگی پر کابو پانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کی ضرورت ہے عدالت تحریری فیصلے میں کہا کہ اینٹو کے بھٹو کو جکم نیویمبر سے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا فیصلے پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے عدالت کا کہنا ہے کہ ایک عالمی ایجنسی نے لاہور کو آلودہ ترین شہر قرار دے دیا ڈی جی ماحولیات نے فصلوں کو جلانے کے اقدام کو سموک کی وجہ جبکہ فیکٹریوں کو بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب قرار دے دیا ہے فیصلے میں عدالت کا مزید کہنا تھا کہ ڈی جی ماحولیات نے تسلیم کیا کہ آلودگی پر اٹھائے گئے اقدامات نہ کافی ہیں فصلوں کو نہ جلانے کے حکم پر عمل کرانا میکمہ ذرات کی ذمہ داری ہے